ہیلو ایرون آپ سبھی کاف سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل بی ایسے ٹرکی کلاسس میں اور آشا کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سرکشت ہوں گے اور اپنے آنے والے اگزام یو پی ٹپلسی پیٹ کی تیاری کر رہے ہوگے تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ چوبیس اگست کو آپ کی پرکشہ ہے پیٹ کی پرکشہ آپ کی کب ہے بھائی چوبیس اگست کو ہے آپ سبھی لوگ کو معلوم پڑ گیا ہوگا تو یہاں پر آپ کی تیاری کرائی جا رہی ہے یو پی ٹپلسی پیٹ اگزام کی تو یہاں پر میں آپ کے پیٹ اگزام کے لیے کچھ ایمپورٹنٹ کوشنز لے کر آیا ہوں جنرل ریورنس کے ایمپورٹنٹ کوشنز ہندی اور انگلیش کے مہدپون پشن لے کر آیا ہوں تو یہ ویڈیو ایک کلاس آپ سبھی کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس لئے آپ سبھی لوگ اس کلاس کو بھائی سپورٹ کیجئے لائک کیجئے اور سبھی لوگ اس کو شیئر بھی کر دیجئے جل ہم سبھی لوگ کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر پہلا پشن دیکھیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نمکت میں سے کونسی بیماری دکھ دوارہ فیلتی ہے یعنی کہ دودھ کے دوارہ کونسی بیماری فیلتی ہے چھے روگ ہوتا ہے پیلیا ہوتا ہے ڈپتھیریا ہوتا ہے یا حیزہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا جلدی سے کریں گے اس پشن کا بلکل صحیح اتر چلی تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر اے جا رہا ہے ب اگلا پشن دیکھ لیجے آپ لوگ اب اور اس میں آپ کو بتانا ہے کہ نارنگی پرچر ماترہ میں ہوتا ہے یعنی کہ نارنگی میں کیا ہوتا ہے کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے وسا ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے یا ویٹامین ہوتا ہے تو جلدی سے کریں گے آپ سب ہی لوگ اس پشن کا بلکل صحیح اتر تو جو لوگ بھی آپشن نمبر ڈی آنسر کو چن رہے ہیں ان سب ہی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا جو بھی آپ کے کھٹی پدھارت ہوتے ہیں کھٹی چیزیں ہوتے اور نارنگی میں بھی ویٹامین سی ہوتا ہے اگلا پشن دیکھ لیجے آپ لوگ اب اور اس کا صحیح اتر دیجئے کہ الیکٹرون کی کھوچ کا شریک کسے دیا جاتا ہے گولڈ سٹین کو جے جے تھومسن کو جیمز چیڈوک کو یا رادر فورڈ کو یعنی کہ الیکٹرون کی کھوچ کس نے کی یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کو چن رہے ہیں یہاں پر بلکل صحیح اتر ہو جائے گا ان سب ہی لوگ کا الیکٹرون کی کھوچ تو جے جے تھومسن نے کی ل آپ کو یاد رکھنا ہے نیوٹرون کی کھوچ کس نے کی تو نیوٹرون کی کھوچ کی ہے جیمز چیڈوک نے جیمز چیڈوک نے نیوٹرون کی کھوچ کی ہے آپ سب ہی لوگوں کو یاد رکھنا ہے اگلا پشن دیکھ لیجے آپ لوگ اب اس میں آپ سے پوچھا جا رہے کہ پیاز کند کی وشیش مہک کس وجہ سے ہوتی ہے مٹی کی دردگند جہاں اگایا گیا ہو یا سلفر یوگی کی وجہ سے شرکرہ کی وجہ سے یا سنچت کاربو ہائیڈرٹ کی وجہ سے پیاز کند کی وشیش مہک کس کارن سے ہوتی ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہے ہیں تو یہاں پر جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کو چن رہے ہیں ان کا اتر بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کو یاد رکھنا ہے جو پیاز کی میں مہک آتی ہے نا تو وہ سلفر یوگی کی وجہ سے آتی ہے اس لئے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا پشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس میں آپ کو بتانا ہے کہ گھریلو طور پر پانی کو مردو بنانے کے لیے واشنگ سوڈا کا استعمال کیا جاتا ہے یہ واسطہ میں کیا ہے کیلشیم کاربونٹ ہے سوڈیم کاربونٹ ہے سوڈیم بائی کاربونٹ ہے یا کیلشیم کاربونٹ ہے تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ گھریلو طور پر پانی کو مردو بنانے کے لیے واشنگ سوڈے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ واسطہ میں سوڈیم کاربونٹ ہے کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر سوڈیم کاربونٹ ہو جائے گا اس پشن کا بالکل صحیح اتر اگلا پشن دیکھ لیجا آپ لوگ سویا بین میں زیادہ پایا جاتا ہے پروٹین ہوتا ہے سویا بین میں کاربورو ہائیڈرٹ ہوتا ہے یا وسا ہوتا ہے یا کھنیج ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے امپورٹن کوشن ہے جلدی سے بتائیں گے آپ سبھی لوگ اس کا رائٹ آنسر تو سویا بین میں بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے پروٹین اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے تو جو لوگوں آپشن نمبر اے کے ساتھ ہیں آپ لوگ کا اتر بلکل صحیح ہو جاتا ہے یہاں پر اگلا پشن دیکھئے اور اس کا صحیح اتر بتانے کی کوشش کیجئے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون اڑ سکتا ہے ہورن بل آسٹریچ ایمو یا پینگوین تو آپ کو بتانے کیا بھائی اس میں سے فلائی کر سکتا ہے اڑ سکتا ہے جلدی سے کریں گے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر اے جا رہا ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا ہورن بل جو ہے یہ اڑ سکتا ہے باقی ہور آسٹریچ نہیں اڑ سکتا ہے ایمو نہیں اڑ سکتا ہے اور پینگوین نہیں اڑ سکتا ہے نیکس کوششن دیکھ لیجے آپ لوگ اور اس کا صحیح اتر کیجئے کہ بجلی کے بلب کا فلائمنٹ کس کا بنا ہوتا ہے تامے کا بنا ہوتا ہے ایلیومینیم کا ٹنگستن کا یا مشر دھاتو کا بنا ہوتا ہے تو بتانے آپ سبھی لوگوں کو اس پرشن کا بلکل صحیح اتر چلیے تو بجلی کے بلب کا فلائمنٹ جو ہے یہ ٹنگستن کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے ٹنگستن کا بنا ہوتا ہے تو آپشن نمبر سی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اور جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کو چن رہے ان سب ہی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا چلی بھائی تو اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر دیجئے جس کے آپ سب ہی لوگ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ پہلے سنا جارت کے 20 اگز کو بھائی آپ کی پرکشہ تھی لیکن اب جو ہے کب ہو جائے گی اب 24 اگز کو آپ کی پرکشہ ہوگی ٹھیکے تو آپ سب ہی لوگ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ 24 اگز کو آپ کی پرکشہ ہے اور جس زلے کے آپ ہیں ٹھیک ہے تو اس زلے کے کہاں پر آپ کا پرشن کیندر گیا ہے یہ بھی آپ لوگ کو معلوم پڑ گیا ہوگا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کہ جب لوہی کے کیل کو زنگ لگ جائے تو کیل کا وزن جو ہے بڑھ جائے گا گھٹ جائے گا یا نہ بڑھے گا اور نہ گھٹے گا یا ان میں سے کوئی نہیں تو کیا اس کا رائٹ آنسر ہوگا جیلی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر تو دیکھیں جب کیل میں زنگ لگ جاتی ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ کیل کا وزن اور زنگ کا وزن ٹھیک ہے تو آپشن نمبر اے آپ کی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اور کسی بھی لوہی کی چیز پر زنگ کیسے لگتی ہے اس پر پانی پڑتا ہے اور پھر اس پر ہوا لگتی ہے ٹھیک ہے پھر اس پر ہوا لگتی ہے تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی بھی لوہی کی چیز پر زنگ لگ سکتی ہے اور لگتی ہے اگلا پشن دیکھیں آپ لوگ اب کہ وٹامین جو نیبو اور سنترے جیسے کھٹے پدھارتوں میں پائے جاتا ہے کیا کہلاتا ہے وٹامین اے کہلائے گا وٹامین اے یا وٹامین سی وٹامین بی یا وٹامین ڈ تو بتائیں گے سب ہی لوگ اس کا رائٹ آنسر اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ وٹامین اے بی سی کے راسائنک نام بھی دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس پرشن کا صحیح تر آپ کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی کہ وٹامین سی تو وٹامین جو نیبو اور سنترے جیسے کھٹے پدھارتوں میں پائے جاتے ہیں اس میں وٹامین سی پائے جاتا ہے آپ سب ہی لوگ جانتے ہوں گے تو یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں وٹامین اے کا راسائنک نام کیا ہے دیکھیں وٹامین اے کا راسائنک نام کے بارے میں جانے گے وٹامین بی اور وٹامین سی اور وٹامین ڈ تو وٹامین اے کا راسائنک نام ہے آپ سب ہی کو یاد اٹھنا ہے ریٹینول ریٹینول جو ہے وٹامین اے کا راسائنک نام ہے اس کے علاوہ وٹامین بے کا راسائنک نام ہے تھائیمین وٹامین بی کا راسائنک نام ہے تھائیمین آپ سبھی لوگ کو یاد اٹھنا ہے ویٹامین سی کا راسائنک نام کیا ہے اسکاربیک ایسڈ اسکاربیک ایسڈ یہاں پر میں شورٹ میں لکھتا ہوں ویٹامین دی کا راسائنک نام کیا ہے کیلسی فیرول ٹھیک ہے تو کیلسی فیرول جو ہے یہ ویٹامین دی کا راسائنک نام ہے آپ سبھی لوگ کو یاد اٹھنا ہے ویٹامین اے کی کمی سے کون کون سے روگ ہو جاتے ہیں آپ کو یاد اٹھنا ہے رتوندی جو ہے ویٹامین اے کی کمی سے ہوتی ہے اور جو سنکرمنوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جب ویٹامین اے کی کمی ہوتی ہے تو سنکرمنوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور روگ ہے جس کو ہم لوگ زیرو پتھیلمیا روگ کہتے ہیں زیرو پتھیلمیا روگ جو ہے یہ ویٹامین اے کی کمی سے ہی ہوتا ہے اور ویٹامین بی کی کمی سے بیری بیری روگ ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے ویٹامین سی کی کمی سے اسکروی روگ ہو جاتا ہے اور مسوروں کا فولنے وغیرہ یہ سارے روگ ہو جاتا ہے ویٹامین سی کی کمی سے ویٹامین دی کی کمی سے ایک روگ تو بچوں میں ہوتا ہے اور ایک روگ ہوتا ہے ویسکو میں تو جو بچوں میں روگ ہوتا ہے ویٹامین دی کی کمی سے اس کو ریکیٹس بولا جاتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے اس کو ریکیٹس بولا جاتا ہے اور جو ویسکو میں روگ ہوتا ہے اس کو آسٹی ملیشیا روگ بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے آسٹی ملیشیا روگ بولا جاتا ہے تو اتنا آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے اگلا پشت دیکھ لیجئے آپ لوگ آپ اور اس کا صحیح اتر کرنے کی کوشش کیجئے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نیوٹرون کی کھوج کس نے کی تو نیوٹرون کی کھوج کس نے کی یہ ایک کنل جو کہ پرمانوں کے نابی کانش ہے اس کی کھوج میڈم کیوری نے کی رادر فورڈ نے کی جیمز چیڈوک نے کی یا میکس پلینک نے کی تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر اگر آپشن نمبر سی ہے تو بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ سبھی لوگ کا جیمز چیڈوک نے کس کی کھوج کی تو نیوٹرون کی کھوج آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے الیکٹرون کی کھوج کس نے کی جے جے تھومسن نے الیکٹرون کی کھوج کی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پشت دیکھ لیجئے آپ لوگ کے ایک فریج میں شی تلک ہے نیٹروجن ہے آکسیجن ہے کلورین ہے یا فریون ہے تو یہاں پر آپ کے پشت دیکھ لیجئے آپ لوگ اور اس کا رائٹ آنسر بتائی کہ ویٹامین بی کا آپ کو راسائنک نام بتانا ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ویٹامین بی کا راسائنک نام تھائیمین ہوتا ہے تھائیمین ہوتا ہے تو یہاں پر رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اور جن کا بھی آنسر کیا جا رہا ہے آپشن نمبر اے جارہا ہے بالکل صحیح اتر ہو جائے گا تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں کچھ mistakes لگ رہے ہیں کہ یہاں پر ویٹامین بی ٹو لکھا ہوا ہے اور یہاں پر صرف ویٹامین بی لکھا ہوا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ویٹامین بی کا راسائنک نام پوچھے تو ابھی میں نے آپ کو ویٹامین اے بی سی ڈی کے راسائنک نام بتا دیئے اب میں آپ کو ویٹامین اے کا راسائنک نام بتا دیتا ہوں اور ویٹامین کے کا راسائنک نام بتا دیتا ہوں ویٹامین اے کا راسائنک نام ہوتا ہے ٹوکو فیرول کیا نام ہوتا ہے بھئی ٹوکو فیرول یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ویٹامین کے کا راسائنک نام ہوتا ہے فیلوک وینون کیا راسائنک نام ہوتا ہے فیلوک وینون یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چاہیے تو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں ویٹامین ای کی کمی سے کیا کیا ہو جاتا ہے تو جنر شکتی میں کم ہو جاتی ہے جنر شکتی جو ہی یہ کم ہو جاتی ہے ویٹامین ای کی وجہ سے اور رکت کا تھکہ نہیں جمتا ہے ویٹامین کے کی کمی سے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پشن دیکھ لیجے آپ لوگ اور اس پشن کا صحیح اتر دے دیجئے کہ بھائشہ کی آدھار پر راجو کا پنر گٹھن کس ورش میں کیا گیا تھا انیس سو پجاس میں انیس سو اکیابن میں انیس سو باون میں یا انیس سو چھپن میں تو یہاں پر آپ کے پشن کا آنسر کیا ہو جائے گا جلدی سے کریں گے اس پشن کا بلکل صحیح اتر بھائشہ کی آدھار پر راجو کا پنر گٹھن کب کیا گیا تھا تو انیس سو چھپن میں کیا گیا تھا آپ سب ہی لوگوں کو یاد رکھنا ہے اگلا پشن دیکھ لیجے آپ لوگ اور اس پشن کا صحیح اتر دے دیجئے تو جاپان میں ہونشو نامک دریپ کس کے لیے پرسد ہے کوئلے کے لیے لہو ایس کے لیے تیل کے لیے یا ہیرے کے لیے تو یہاں پر آپ سب ہی لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ تیل کے لیے پرسد ہے یعنی کہ آپ کا جو جاپان میں ہونشو نامک دریپ ہے کس کے لیے پرسد ہے تو تیل کے لیے پرسد ہے ارثات آئل کے لیے پرسد ہے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر سی جا رہا ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ سب لوگ کا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کہ بھارت میں کس گورنر جنرل کو اسثانی سوشاسن کا پتہ کہا جاتا ہے لارڈ ویلے جلی کو لارڈ کیننگ کو لارڈ ویلیم بینٹک کو یا لارڈ ریپن کو تو چلی جلد اسے بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر تو جن کا بھی آنسر دیکھیں اسثانی سوشاسن کا پتہ کسے کہا جاتا ہے لارڈ ریپن کو کہا جاتا ہے تو جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر ڈ آرہا ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا پہلا پرشن یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسثانی سوشاسن کا پتہ لارڈ ریپن کو کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا سممندی تھے اس پرشن سے کیا کیا پرشن بن سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ بھارت کے ادھارک کی سنگیا کس کو دی گئی ہے یعنی کہ فلورنس نائٹنگل نے کس کو بھارت کے ادھارک کی سنگیا دی گئی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے لارڈ ریپن کو ہی فلورنس نائٹنگل نے کس کی اپدی دی تھی بھائی تو بھارت کے ادھارک کی اپدی دی تھی یا سنگیا دی تھی آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو بھارت میں پہلی بار جنگلنا ہوئی تھی جو آسفل جنگلنا رہی تھی 1872 میں یہ کس کے سمیہ میں ہوئی تھی تو یہ لارڈ ریپن کے سمیں میں ہی ہوئی تھی یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتا دے کہ استانیہ سوشازن کی شروعات کس کے سمیں میں ہوئی تو لارڈ ریپن کے سمیں میں ہوئی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ امپورٹن چیزیں اور ہیں آپ کے لئے جو آپ کو یاد رکھنا ہے جس کے پنجاب کا جو کوکا اندولن تھا ٹھیک ہے پنجاب کا کوکا اندولن جو تھا یہ کس کے سمیں میں ہوا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے لارڈ نورت برک کے سمیہ میں ہوا تھا لارڈ نورت برک کے سمیہ میں ہوا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیئے اس کے علاوہ آپ کو کیا یاد رکھنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو لٹن نے لارڈ رٹن جو تھے آپ کے تو لارڈ رٹن نے علی گرڈ میں ایک مسلم اینگلو پراش محاوید دیالے کی استحاپنا کروائی تھی تو آپ سے پوشن یہ بنے گا کہ مسلم انگلو پراش محاوید دیالے کی ستھاپنا کس نے کروائی تھی اور کہاں کروائی تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے لارڈ ریٹن نے کروائی تھی اور کہاں کروائی تھی تو علی گڑھ میں کروائی تھی تو اتنے پرشن بھائی آپ کو یاد رکھنا ہے جو آپ کے اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگلا پرشن دیکھ لیجے آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر بتا دیجے اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا رائٹ آنسر بتا دیجے آپ سب لوگ اس میں آپ کو بتانا ہے کہ نمکت میں سے کس نے پہلے 1935 میں سویدھان سبح کا سجھاوف پرستاوید کیا تھا پنڈی جواہر لال نہروں نے مہاتمہ گاندھی نے جے پی نارائن نے یا ایم این روئے نے تو یہاں پر آپ سبھی کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو کس نے 1935 میں سویدھان سبح کا سجھاوف پرستاوید کیا تھا تو ایم این روئے نے کیا تھا اپشن نمبر دی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھ لیجئے آپ لوگ اب اور اس میں آپ کو بتانا ہے تو کس کے دوارہ لکھا گیا ہے انورادہ روئے کے دوارہ وکرم سیٹ کے دوارہ شوبہ دی کے دوارہ یا اسٹیرین کائر کے دوارہ تو یہاں پر آپ سبھی کے پرشن کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا اپشن نمبر دی آپ کو یاد رکھنا ہے یعنی کہ ارسٹرین کائر کے دوارہ یہ اپنیاس لکھا گیا ہے کون سا تو اس اپنیاس کا نام ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ویندہ ریور پلیس ویندہ ریور سلیپس اس کا نام ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگا اور اس میں آپ کو بتانا ہے کہ پرتی ایک ورش کتنے نوبل پرشکار دیے جاتے ہیں پانچ سات چار یا چھے تو ہر سال کتنے نوبل پرشکار دیے جاتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے چھے نوبل پرشکار ہر سال دیے جاتے ہیں اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس کا صحیح اتر بتائیے کہ ورلڈ وائیڈ ویب کا عوشکار کسے کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر آپ سے ایک پرشن منتا ہے کہ www کی فل فارم کیا ہے تو www کی آپ کے سامنے فل فارم لکھی ہوئی ہے ورلڈ وائیڈ ویب دوسرا پرشن منتا ہے کہ ورلڈ وائیڈ ویب کا عوشکار کس نے کیا ٹیم برنرس لی نے مارٹن کوپر نے یا آپ کے سیمیویل ٹوم لینسن نے یا چارس ویب میں تو یہاں پر اگر آپ لوگ option number A کو چن رہے تو آپ کا اتر بلکل صحیح ہو جائے گا یہاں پر www ارثات ورلڈ وائیڈ ویب کا عوشکار کس نے کیا ٹیم برنرس لینے کیا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اپ کے سبرمنیم بھارتی ایک پرشد تھے مکے باس تھے تیراک تھے کوی تھے یا پینٹر تھے چلی تو یہاں پر آپ سبھی کے پرشن کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا سبرمنیم بھارتی جو تھے یہ ایک قوی تھے آپ کو یاد اٹھنا ہے یہ کون تھے یہ ایک قوی تھے تو اس پرکار اس پرشن کا صحیح اتر option number C ہو جائے گا اور جو لوگ بھی option number C کے ساتھ ہیں ان سبھی کا آنسر بلکل صحیح ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں کہ کس سوتندرتا سینانی نے مہاتمہ گاندی کو پہلی بار راشپتہ کہہ کر سمبودت کیا تھا پنڈی جواہر لا لہروں نے سبحاش چندر بوس نے سرولنی نیڈو نے یا چندر شیخر آزاد نے تو یہاں پر آپ کے پرشن کا اتر اگر ہے option number B تو بالکل صحیح ہو جائے گا سبحاش چندر بوس نے سب سے پہلے مہاتمہ گاندی کو راشپتہ کہہ کر سمبودت کیا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن دیکھ لیجے آپ لوگ اور اس پرشن کا صحیح اتر بتا دیجے کہ ایسوئی ٹیبل بوائے پستک کے لیکھا کون ہے تو جو لوگ بھی یہاں پر دیکھئے اس کا right answer ایسوئی ٹیبل بوائے پستک کے لیکھا کون ہے وکرم سیٹ چن رہے ہیں ان سبھی کا اتر یہاں پر بالکل صحیح ہو جائے گا آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے اسوئی ٹیبل بوائے پستک کے لیکھا کون ہے وکرم سیٹ ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ important books ہیں اور ان کے author ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بات آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ ویلت آف نیشن پستک کے لیکھا کون ہے تو ویلت آف نیشن پستک کے لیکھا کون ہے ایڈام اسمیت ایڈام اسمیت جو ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تو آپ کو بتاوگے تو آپ کو بتانا ہے یہاں پر ڈیوائن کومیڈی کے دانتے ہو جائے گا دانتے یہ لیکھاک ہو جائیں گے آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ گر ہم لوگ بات کریں ریپبلک پستک کے لکھا کون ہے تو پلیٹو آپ کو یاد رکھنا ہے ریپبلک پستک کے لکھا کون ہے تو پلیٹو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں میکی اویلی کی پستک کی بات کریں تو دو پستکیں ان کی بہت ہی مہت پون ہیں ایک تو دا پرنس میکی اویلی کی دو پستکیں بہت مہت پون ہیں ایک تو ہو جائے آپ کی دا پرنس اور دوسری آپ کو یاد رکھنا ہے on the heart of war on the heart of war on the heart of war یہ آپ کو یاد ارکنا ہے ٹھیک ہے تو دو میکیا ویلی کی دو پستکیں آپ سبھی لوگوں کو یاد ارکنا ہے چلیے تو اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر دینے کی کوشش کیجئے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے نیپالی بھاشا مکھ روپ سے کس راجم میں بولی جاتی ہے کرناٹک میں راجستان میں سکم میں یا اندر پردیش میں تو یہاں پر آپ سبھی لوگ کا رائٹ آمسر کیا ہو جائے گے کرناٹک کی راج دھانی کی بات کریں تو بینگلرو ہو جائے گی راجستان کی جائپور ہو جائے گی اور سکم کی ہو جائے گی آپ کی گنگٹوک آپ کو یاد اکنا ہے اندر پردیش کی ہو جائے گی راج دھانی امرواتی تو بات کریں اگر ہم لوگ اس پرشن کے صحیح اتر کی تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی کہ سکم نیپالی بھاشا مکھ روپ سے کس راجم میں بولی جاتی ہے تو سکم میں نیپالی بھاشا بولی جاتی ہے اگلا پرشن دیکھ لی جائے آپ لوگ کے شریکانت نے بھارت میں کس کھیل کے لیے ارجن پورسکار جیتا ہے بیڈمنٹن بیلی اٹس مکہ بازی یا شطرن تو یہاں پر یہ پرشن آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کئی شریکانت جو ہیں یہ کون سے کھیل سے سمبندیت ہیں تو آپ کو یاد اٹھنا ہے بیڈمنٹن سے سمبندیت ہیں اور کئی شریکانت نے بھارت میں بیڈمنٹن کھیل کے لیے ارجن پورسکار جیتا ہے تو جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر اے آرہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کا آنسر اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب چلی تو اس میں آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے کہ کھجوراہو سمو کے پرشن اس مارک کس راجے میں ہیں اتر پردیش میں مدھے پردیش میں راجستان میں یا مہاراج میں تو جلدی سے کریں گے آپ سبھی لوگ اس پرشن کا بلکل رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھ جو لوگ بھی لائیو ہیں سبھی لوگ ایک بار ویڈیو کو شیئر کریں گے جلدی سے آپ سبھی لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیں جب آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس پرشن کے صحیح اتر کی بات کریں تو مدھے پردیش آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے یعنی کہ خجوراہو سمو کے پرسد اس مارک کہاں پر استیت ہیں مدھے پردیش میں استیت ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں مدھے پردیش میں اور کیا کیا ہیں مدھے پردیش میں اور کیا کیا ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر تو مدھے پردیش کی بات ہے کندریہ مہدیف جو ہے یہ کہاں پر استیت ہے تو کندریہ مہدیف یہ آپ کی مدھے پردیش میں استیت ہے اس کے علاوہ مدن محل جو ہے مدن محل کہاں پر استیت ہے مدن محل بھی مدھے پردیش میں استیت ہے اور مرگنینی کا محل کہاں پر استیت ہے مرگنینی کا محل بھی یہ مدھے پردیش میں ہی استیت ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلی تو اور کچھ امپورٹنٹ کی بات کر لیں ان کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو ویلیم فورٹ کہاں پر ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے ویلیم فورٹ کہاں پر استیت ہے اور یہ کس کے دوارہ بنوائے گیا ہے تو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے دیکھئے ویلیم فورٹ جو ہے یہ آپ کا کولکاتا میں ہے پشیم بنگال کی رہدھانی کولکاتا میں استیت ہے اور اس کو کس کے دوارہ بنوائے گیا ہے یہ پشن آجائے تو لارڈ کلائیو آپ لوگ بتاؤ گے کیا بتاؤ گے لارڈ کلائیو آپ لوگ بتاؤ گے اس کے علاوہ ہم بیات کروں کہ ویلور مٹ کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے تو ویلور مٹ کا نرمان کس نے کیا اور ویلور مٹ ہے کہاں پر یہ دو طرح کے پشن آپ سے بنتے ہیں دو طرح کے پشن آپ سے بنتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے ویلور مٹ بھی کولکاتا میں ہی استیت ہے ویلور مٹ بھی ہی کولکاتا میں استیت ہے اور ویلور مٹ کا نرمان کس نے کروایا سوامی ویویکارند جی نے سوامی ویویکارند جی نے ویلور مٹ کا نرمان کروایا آپ سب ہی لوگ کو یاد رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں آنند بھون کہاں پر استیت ہے اور کس کے دوارہ اس کو بنوائے گیا ہے تو آپ لوگ بتاؤ گے موتی لال نہرو کے دوارہ اس کو بنوائے گیا ہے ان کے آنند بھون علاباد میں استطح ہے اس کا نرمانہ موتی لال نہرو نے کروایا ہے چلیے تو اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر بتانے کی کوشش کیجئے کہ بلند دروازہ کس کے دوارہ بنوائے گیا ہے خمائیو کے دوارہ، اکبر کے دوارہ، بابر کے دوارہ یا اورنگ زیب کے دوارہ تو جلدی سے کریں گے آپ سبھی لوگ اس پرشن کا بلکل صحیح اتر تو جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر بھی آرہا ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اکبر کے دوارہ بولند دروازے کا نرمان کیا گیا یہ آپ سبھی لوگ کو یاد رکھنا ہے تو یہاں پر اکبر کی بات آئی ہے اب آپ لوگ بتائیے اکبر کا قیلہ کہاں پر ہے اکبر کا قیلہ کہاں پر ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اکبر کا قیلہ کس نے بنوایا تو اکبر کا قیلہ اکبر نہیں بنوایا اور یہ ہے کہاں اتر پدیش کے الہاباد میں استطح ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ سبھی لوگوں کو بھائی یہ یاد رکھنا ہے چلیے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں جہاگیر محل آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو جہاگیر محل کہاں پر استطح ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جہاگیر محل کا نرمان اکبر نے کروایا ہے جہاگیر محل کا نرمان اکبر نے کروایا ہے اور جہاگیر محل ہے کہاں پر آگرہ میں استیت ہے ٹھیک ہے آگرہ میں استیت ہے تو اتنے آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھ لیجے آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر بتا دیجے کہ لیبورن جیمز کون سی انتراشتی یہ کھیل کھیلتے ہیں گولف کھیلتے ہیں بیس بال باسکیٹ بال یا مکہ وازی تو یہاں پر آپ کے پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا آپشن نمبر سی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ دسمبر 1984 میں بھوپال گیس رازدی جو ہوئی تھی اس عابدہ میں نے ملکت میں سے کون سی گیس کا رساب ہوا تھا میتھائل آئیسو سائنیٹ میتھائل آئیسو کلوریٹ یا میتھائل سوسفیٹ یا میتھائل آئیسو پروپن تو یہاں پر آپ کا اگر آنسر آپشن نمبر اے جا رہا ہے تو بلکل صحیح ہو جائے گا اور یہاں پر کئی سارے سٹوڈنٹ کا آنسر آپشن نمبر اے آنا شروع ہو چکا ہے تو آپشن نمبر اے کے ساتھ جن کا بھی آنسر ہے آپ لوگو آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا بلکل صحیح اتر بتانے کی کوشش کیجئے تو یہاں پر دیکھیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا سب ہی لوگ بتانے کی کوشش کریں گے جلدی سے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سب ہی لوگ بتائیں گے چلی تو یہاں پر جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کو چننا ہے بلکل صحیح آپ کا اتر ہو جائے گا اکبر نے اپنے درباری سنگیتک کے روپ میں کسے نکت کیا تھا تو میہ تانسن کو نکت کیا تھا آپ کو یاد اکنا ہے اس کے علاوہ آپ سب ہی لوگ کو اور کیا یاد رکھنا ہے دیکھیں بھائی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں فتح پور سیکری کی استحابنہ کہاں پر کی گئی اور کس نے کی گئی یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو فتح پور سیکری کی استحابنہ آگرہ میں کی گئی اور کس نے کی اکبر نے کی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ آگرہ فورٹ کی استحابنہ کہاں کی گئی اور کس نے کی گئی تو آپ کو یاد رکھنا ہے آگرہ فورٹ کی استحابنہ اکبر نے کی اور کہاں پر کی ہے آگرہ میں کی ہے تو اتنا آپ کو یاد ارکنا ہے آگلا پرشن دیکھ لیجی آپ لوگ اور اس میں آپ کو بتانا ہے کہ بھارت میں ووٹ دینے کی نیونتم ماتر کا عمر کیا ہے بتائیں نیونتم پاتر کا عمر کیا ہے یعنی بھارت میں نیونتم ووٹ دینے کی عمر کیا ہے آپ کو بتانا ہے جلدی سی اس کا رائٹ آنسر دیں گے آپ لوگ چوبیس ورش بائیس ورش بیس ورش یا اٹھارہ ورش تو بہت سمپل سا پرشن ہے سب ہی کا آنسر آنا چاہیے اور سو پرسنٹ ایکویریسی کا ساتھ آپ کا آنسر آنا چاہیے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر ڈ ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ لوگ کا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ لوگ سبہ میں کتنی سیٹیں انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی کے پردندیوں کے لیے آرکشت ہوتی ہیں بتائیں بھائی لوگ سبہ میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں انتالیس پچاسی ایک سو نو یا ایک سو اکتیس تو یہاں پر اگر آپ کا آنسر آپشن نمبر ڈ کے ساتھ ہے تو بلکل صحیح ہو جائے گا لوگ سبہ میں ایک سو اکتیس سیٹیں انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی کے پردندیوں کے لیے ہوتی ہیں اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر دینے کی کوشش کیجئے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کا آنسر اگر آپشن نمبر سی ہے تو بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپشن نمبر سی تو آپ کو یہاں پر یاد اٹھنے تو کتنی سیٹیں تو کتنی سیٹیں اگر ہم لوگ کتنی سیٹیں تو آپ سے ایک پرشن بنتا ہے اور جو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنی سیٹیں کتنی سیٹیں یہ آپ سے پرشن بنتا ہے تو آپ لوگ کیا بتاؤ گے بھائی 1993 آپ لوگ بتاؤ گے 1993 میں کتنی سیٹیں اگر آپ سے یہ بھی پرشن بن سکتا ہے کہ تاج محل کو تاج محل کو یونسکو کی سوچی میں کب شامل کیا گیا آپ لوگ کیا بتاؤ گے اس سمیں تو 1983 میں آپ لوگ بتاؤ گے 1983 میں جو آپ کے تاج محل کو یونسکو کی سوچی میں شامل کیا گیا یا اتر پدیش میں ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں مانس ونجیب ابھیران اور کاجی رنگا راشتے ادھان کو 1985 میں 1985 میں یونسکو کی سوچی میں شامل کیا گیا لال کلے کا بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو لال کلے کو کب کیا گیا 2001 میں کیا گیا 2001 میں لال کلے کو یونسکو کی سوچی میں شامل کیا گیا تو اتنے آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پشن دیکھ لیجے آپ لوگ اب اور اس کا صحیح اتر کر دیجئے کونکڑی ڈیش کی شاسکی بہشہ ہے چندگڑ کی دادرہ اور نگر حویلی کی دمن اور دیف کی یا دلی کی تو یہاں پر آپ کے پشن کا بلکل صحیح اتر کیا ہو جائے گا جلدی سے کریں گے اس کا رائٹ آنسر چلیے تو جو لوگ بھی یہاں پر آپشن نمبر سی کے ساتھ ہے تو بلکل صحیح اتر ہو جائے گا دمن اور دیف اور دمن اور دیف کی راجدھانی کیا ہے دمن ہے دمن ہے ڈلی جو کنر شاست پردیش ہے اس کی راجدھانی کیا ہے نئی دلی ہے دادرہ اور نگر حویلی کی راجدھانی کیا ہے دمن ہے چندگڑ کی راجدھانی چندگڑ ہے اگلا پشن دیکھیں گا آپ لوگ اب اور اس پشن کا صحیح اتر کرنے کی کوشش کریں گے بھارت کی کس راجدھ کا سب سے لمبا سمندری کنارہ ہے کیرل کا تمیل نانو کا مہاراشر کا یا گجرات کا تو کیا ہوگا آپ کے پشن کا بلکل صحیح اتر بتانے کی کوشش کریں گے تو جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر ڈی آرہا ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ سب ہی کو یاد رکھنا ہے گجرات کی راجدھانی کیا ہے گاندھی نگر جو ہے یہ گجرات کی راجدھانی ہے اس کے علاوہ مہاراشر کی راجدھانی ممبئی ہے آپ سب ہی کو معلوم ہوگا اور تمیل نانو کی راجدھانی چننے ہی ہے تمیل نانو کی راجدھانی چننے ہی ہے اور کیرل کی راجدھانی تیروانت پورم ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی پشن آپ سے بنتا ہے کہ گجرات کی راجدھانی کیا ہے یا ممبئی جو ہے کون سے راجدھانی ہے اس پرکار سے کئی سارے پشن آپ سے دیجئے کہ لوگ سبح کے سدسوں کا کارکال کتنے ورش کا ہوتا ہے تو بہت ہی ایزی پرشناف کے سامنے آ گیا ہے گیارہ ورش کا نو ورش کا سات ورش کا یا پانچ ورش کا تو یہاں پر جن کا بھی آنسر آپشن نمبر ڈی جارہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا لوگ سبح کے سدسوں کا کارکال کتنے ورش کا ہوتا ہے پانچ ورش کا ہوتا ہے آپ سب ہی لوگوں کو یاد رکھنا ہے اور لوگ سبح کا سدس بننے کے لیے نیونتمایوں کتنی چاہیے ہوتی ہے پچیس ورش چاہیے ہوتی ہے راشپتی کے براشپتی بننے کے لیے کتنی ورش چاہیے ہوتی ہے تو پیتیس ورش چاہیے ہوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے تو اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ The test of my life پستک کے لیکھا کون ہے یووراج سنگھ سچن تندلکر برائن لارا یا ایڈم گل کرسٹ تو کیا ہوگا آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر جلدی سے کریں گے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ چلیے تو جن کا بھی آنسر یہاں پر option number A جا رہا ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ کو یاد رکھنا ہے The test of my life یہ پستک کس کی ہے تو یووراج سنگھ کی یہ پستک ہے آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے چلیے تو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ کچھ important books کی بات کریں تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے دیکھیں بھائی آپ سے پستک پوچھی جاتی ہے جو آپ کی پستک ہے Unwired to Nehru تو Unwired to Nehru پستک کس نے لکھی ہے Escort Read نے لکھی ہے Escort Read نے لکھی ہے آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے چلیے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ایک important book کی بات کریں تو airport پستک کس نے لکھی ہے تو ایک نام آپ کو یاد رکھنا ہے چھوٹا سا ہیلے تو airport پستک کس نے لکھی ہے ہیلے نے لکھی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے راجیف پستک ہے کس نے لکھی ہے راجیف جو پستک ہے یہ کس نے لکھی ہے آپ سونیا گاندھی نے لکھی ہے سونیا گاندھی کے دوارا لکھی پستک ہے جس کا نام ہے راجیف آپ کو یاد رکھنا ہے این نیو ورل پستک کس نے لکھی ہے این نیو ورل پستک لکھی ہے آمیت چودھری نے آمیت چودھری نے این نیو ورل پستک لکھی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے اگلا پشن دیکھ لیجے آپ لوگ آپ اور اس پشن کا صحیح اتر بتا دیجے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کمپیوٹر ویگیان میں کمپیوٹر ویگیان میں asp وستاری طروب کیا ہے یعنی کہ asp کی آپ سے full form پوچھی جا رہی ہے asp کی آپ سے full form پوچھی جا رہی ہے تو جلدی سے کریں گے آپ سب ہی لوگ اس پرشن کا بالکل right answer چلی تو یہاں پر آپ کو یاد اٹھنا ہے asp کی full form کیا ہو جائے گی active server pages ہو جائے گی option number d آپ کے پرشن کا بالکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشنکال صحیح اتر بتائیے کہ آبود آبی کس کی راجدھانی ہے یونائٹیڈ عرب امیرات کی یا نیدر لینڈ کی دکشن کوریا کی یا اٹلی کی تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو یاد اکنا ہے اس پرشنکال صحیح اتر کیا ہو جائے گا دیکھیں بھائی یونائٹیڈ عرب امیرات یعنی کہ سیوکت عرب امیرات کی مدرہ راجدھانی کیا ہے تو آبود آبی ہے اور اگر اس کی ہم لوگ بات کریں مدرہ کی تو درہم جو ہے یہاں پر چلتی ہے آپ کو یاد اکنا ہے درہم چلتی ہے سیوکت عرب امیرات سے ایک نام مجھے یاد آگیا سعودی عرب سعودی عرب تو اگر آپ سے پوچھے بھائی سعودی عرب کی راجدھانی کیا ہے مدرہ کیا ہے تو آپ لوگ کیا بتاؤ گے یہاں کی راجدھانی ہے ریال اور مدرہ کیا ہے بھائی بتائیے تو ریال آپ کی مدرہ ہو گئی اور راجدھانی کی بات کریں سعودی عرب کی راجدھانی ہو جائے گی ریال سعودی عرب کی راجدھانی ہو جائے گی ریال اور مدرہ ہو جائے گی ریال یہاں پر ایک دیش کا نام آیا ہے دکشن کوریا یہاں پر ایک دیش کا نام آیا ہے دکشن کوریا تو دو دیشوں کے نام آپ کو یاد اکنا ہے ایک تو دکشن کوریا ہو گیا اور ایک آپ کا اتر کوریا ہو گیا اس کی بھی مدرہ وان ہے یعنی کہ دکشن کوریا کی بھی مدرہ وان ہے اور اتر کوریا کی بھی مدرہ کیا ہے وان ہے اور اگر اتر کوریا کی راجدھانی کی بات کریں تو پیونگ یانگ ہے کیا ہے بھائی پیونگ یانگ ہے ٹھیک ہے پیونگ یانگ کہہ لو یا پیونگ پیانگ کہہ لو ایک ہی بات ہے تو اگر آپشن میں آپ کے سامنے آئے گا تو آپ لوگ سمجھ جاؤ گے اس کے علاوہ دکشن کوریا کیا رہے ہم لوگ راجدھانی کی بات کریں تو سیول آپ کو یاد رکھنا ہے کیا یاد رکھو گے سیول یا آپ کو یاد ارکھنا ہے چلیے تو اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اور اس پرشن کا صحیح اتر بتائیے آپ سبی لوگ یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے my truth my truth نام کی پستک کے لیکھا کون ہے ہشونز سنگھ ہے کیرن بیدی ہے ناریندر موڈی ہے یا اندرا گاندی ہے تو یہاں پر آپ کے پرشن کا right answer کیا ہو جائے گا جلدی سے کریں گے سبی لوگ اس کا right answer تو جو لوگ بھی option number d چننا ہے بلکل صحیح آپ کا اتر ہو جائے گا یعنی کہ option number d آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہاں پر ایک نام آیا ہے خوشونز سنگھ کا تو خوشونز سنگھ کی میں آپ کو کئی بار رشنہیں بتا چکا ہوں یاد کرا چکا ہوں ٹھیک ان کی ایک رشنہ کا نام ہے خوشونز سنگھ کی اندرا گاندی ریٹرنز the company of women اور دل ہی تو یہ کس کی رشنہ ہے یہ ساری رشنہ ہے خوشونز سنگھ کی آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہاں پر جو آئی ہے مائٹ رجو کے نام پستک ہے یہ کس کی رشنہ ہے یہ کس کی پستک ہے تو یہ اندرا گاندی کی پستک ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اور اس پرشن کا صحیح اتر دیجئے آپ لوگ کہ تیر تالی کا لوکنط ہے چھتیز گڑ یعنی کہ تیر تالی جو ہے یہ چھتیز گڑ کا لوکنط ہے مدھر پردیش کا لوکنط ہے مانیپور کا ہے یا راجستان کا ہے چلی تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی جن کا بھی آنسر جا رہا ہے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپشن نمبر ڈی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا بات کریں گا ہم لوگ راجستان کی دو جائپور اس کی راجدھانی ہو جائے گی مانیپور کی امفال ہو جائے گی مدھر پردیش کی بھوپال ہو جائے گی اور چھتیز گڑکی کیا ہو جائے گی جلدی سے کریں گے آپ سبی لوگ اس کا رائٹ آنسر تو چھتیز گڑکی راجدھانی رائپور ہو جائے گی چلی تو اگلا پشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس کا صحیح اتر بتائیے کتب مینار کہاں پرستیت ہے کتب مینار آپ سے پوچھی جا رہی کہاں پرستیت ہے جلدی سے اس کا آنسر کریں گے آپ سبی لوگ اور بہت ہی سیمپل سا آپ کے سامنے یہ پرستیت آیا ہے بہت ہی سیمپل سا تو جو لوگ بھی آپشن نمبر اے کو چن رہے ہیں ان کا اتر بلکل صحیح ہو جائے گا کتب مینار دلی مستیت ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کتب مینار کو کب یونسکو کی سوچی میں شامل کیا گیا بھائی بتائیے جلدی سے ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ہی دیر پہلے تو کب کیا گیا انیس سو ترانوے کو کیا گیا انیس سو ترانوے میں دکتب مینار کو یونسکو کی سوچی میں شامل کیا گیا اگلا پشن دیکھ لیجیے آپ لوگ اب اور اس کا صحیح اتر دیجئے بھارتی سویدھان لگ بھگ لگ بھگ کتنے شبدوں کا بنا ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے چالیس ہزار ساٹھ ہزار اسی ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا جلدی سے کریں گے سب ہی لوگ کریں گی اس کا رائٹ آنسر تو ابھی میں نے آپ کو بتایا چھتیس گڑ کی کیا ہو جائے گی رائٹ آنسر رائپور ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر گوہ کی بات کریں تو گوہ کی رائدھانی پڑنجی ہو جائے گی ہیماچل پردیش کی کیا ہو جائے گی شملا ہو جائے گی اور جھار کھنڈ کی رانچی اُد دیش سے پریون کی سمسیہ سے سممند ہو کر وشو کو بچانا ہے کون سا ہے تو گرین فیلڈ ہے گرین پیس ہے کلین ان ہے یا ایکو فرینڈ ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر آپ لوگ تو آپشن نمبر بی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی کے گرین پیس اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب تو اب آپ کے سامنے بھائی کون سے پرشن آ چکے ہیں ہندی کے آپ کے سامنے پرشن آ چکے ہیں تو بچہ میں گھر آئے اور بارش ہونے لگی رشنہ کا دشتری سے واقعی ہے واقع آپ کو بتانا ہے کس پرکار کا تو میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں دو واقعوں کے بیچ اگر اور ہے تتہ ہے تو وہ واقع کون سے ہو جاتے ہیں وہ واقع سیوک تو واقع ہو جاتے ہیں تو جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر ڈی ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب کمل کے فول پر بھورے منڈرات واقع ریکھانکی شبد کے پریوچی نہیں ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتائیں بھائی اس کا رائٹ آنسر اور آپ کا یہ ریکھانکی شبد ہو جائے گا بتائیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا کون سا کمل کا پریوچی نہیں ہے تو کمل کا پریوچی بھائی کون کون سے ہے جلدی سے کریں گے اس کا رائٹ آنسر آپ لوگ اب تو یہاں پر اگر دیکھا جائے بھائی ٹھیک کمل کے نیچے ریکھانکی شبد نہیں ہے بلکہ ریکھانکی شبد ہے بھورے تو بھورے کا پریوچی دیکھیں مدھوکر ہوتا ہے مدھوب ہوتا ہے بھرمر بھی ہوتا ہے لیکن جیلج نہیں ہوتا ہے تو اس پشن کا صحیح اتر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا پشن دیکھیں آپ لوگ شام کو بھگوان پر جتنی انرکتی ہے اس کی پتنی کی اتنی ہی بھگوان پر کرود تھی رکتی تھی گلانی تھی یا ویرکتی تھی ریکھانکی شبد کے ویپریت ارت والے شبد کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تو انرکتی کا آپ کو ویپریت شبد بتانا ہے انرکتی کا ویپریت شبد کیا ہو جائے گا آپ سبھی لوگ جانتے ہو ویرکتی ہو جائے گا تو اس خالی جگہ میں کون سا شبد آ جائے گا ویرکتی ہو جائے گا اور جن کا بھی آنسر آپشن نمبر دی ہے صحیح ہو جائے گا آپ کا آنسر اگلا پشن دیکھیں کہ آج آکاش میں چھائے ہیں رکتستان کی پورتی اچھت پورتی شبد سے کیجئے تو کیا چھائے ہیں آپ کو بتانا ہے بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بتائیے تو بادل چھائے ہیں یعنی کہ جلد چھائے ہیں تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ سبھی لوگوں کو یاد اٹھنا ہے تو نیکس کوشن دیکھیں انگلیش کے آپ کے سامنے کچھ امپورٹن کوشن آ چکے ہیں which part of speech is the word so in the following sentence شروطی wanted to work so she went to her room تو بتانا ہے آپ کو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا verb ہے یہ proposition ہے interjection ہے یا conjunction ہے یہاں پر آپ کو بتانا ہے جلدی سے اس کا رائٹ آنسر بتائیں گے آپ سبھی لوگ تو یہاں پر بھائی جو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ option number d ہو جائے گا یعنی کہ conjunction ہو جائے گی اگلا کوشن دیکھیں کہ which of the following sentence has a collective noun تو بتائیں بھائی کہاں پر آپ کو collective noun دکھ رہی ہے کون سے والے sentence میں cattle are grazing in the field he has a lot of milk ریکہ is ریکہ is full یا the air is cool تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر option number a ہو جائے گا option number a والے آپ کے sentence میں collective noun دکھ رہی ہے next question دیکھیں آپ لوگ اور اس کوشن کا رائٹ آنسر کریں گے کہ which of the following sentence is an exclamatory one بتائیں بھائی he cannot speak well you are really very kind she is a small creature یا آپ کے how beautiful is the morning today تو جلدی سے کریں گے آپ سب ہی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر ایک سمیلیٹری سینٹنس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو جن کا بھی آنسر یہاں پر option number d جا رہا ہے بالکل صحیح ہو جائے گا how beautiful is the morning today ایک سمیلیٹری سینٹنس ہو جائے گا next question دیکھیں گے اور اس کا آنسر کریں گے آپ سب بھی لوگ تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ which of the following sentence has a direct narration بتائیں بھائی اس میں سے کونسا سینٹنس direct narration کا ہے جلدی سے کریں گے اس کا right answer آپ سب ہی لوگ he has told me that his father was police officer تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں double inverted comma لگا ہوا ہے تو double inverted comma لگا ہوا تو یہی آپ کا direct narration ہو جائے گا تو option number c آپ کے question کا بالکل right answer ہو جائے گا تو یہ آج کا آپ کا last question تھا آپ سب ہی کو آپ کرنا کیا ہے ویڈیو کو آپ سب ہی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ like کرنا بھئی سب ہی کو جتنے بھی لوگ live دیکھ رہے ہیں تو آپ سب ہی کو ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ملتے ہیں ہم سب ہی لوگ آنے والی ویڈیو میں جائے بی ایسے جائے بی